ہمپی کے مونولیتھیکل بل یعنی ایک ہی شیلہ میں سے بنے ایک شیلہ ننڈی کے درشن کروا ہوا دا جیسے دوز فیٹ لمبے ہیں ننڈی انسان کو کھڑے ہوئے دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی وشال موتی ہوئی ننڈی مندی کے درشن کرتے کرتے بتاؤں گا کہ کیوں مہا دیو سے اگر کوئی منت مانگ دی ہوں تو ننڈی جی کے کان میں بولنا بڑتا ہے اور کیوں بنے وہ مہا دیو کے پریوگان تو ان تک بنے رہے گا بڑنا کچھ نہ کچھ چھوڑ جائے گا بڑے بڑے پتھروں سے بنے دو مندیلہ منڈپ میں ہے ننڈی جی کی وشال منولیتھیک موتی جو ہے ہمپی میں کڑناٹک میں بللہ ری راجے میں سونا چاندی کا ویپارو ہوتا تھا ڈیڑھ کلومیٹر کے ایریا میں اس ایریا کو ہمپی بجار اور ویروپکش بجار بھی کہا جاتا ہے مندیل سے موتی کافی دور ہے لیکن ویروپکش مہا دیو مندیل کے سامنے مکھ کر کے کھڑے ہیں ننڈیل ایسے نہیں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا بھارت کو لوٹنے کے لیے لوٹے دے آئے اور مندیل توڑکا چل گئے کیونکہ یہاں پر سونا چاندی کا بجار ڈیڑھ کلومیٹر لنبر ہے یہ دوسرا بساونہ مندی کو کہتے ہیں یہاں کے لوگ اور مونولیتھک بل بھی کہا جاتا ہے یونیسکو کی ویشو دروہر میں ہے یہ مندیل پاس میں جو مندیل ہیں وہ ہے ویروپکش کا مہا دے کا مندیل جو انڈیا کے ٹاپ 50 مندیل میں ہے اچو ترائے مندیل وٹھل مندیل اور پاس میں ہے ماتنگی پروت جہاں پر ویر بدر بھگوان کا مندیل ہے جس کے ویڈیو آپ اگر چینل سبسکر کریں گے تو وہ بھی دیکھنے کو ملے گی ویجے نگر راجیہ جب بلندی میں تھا تو وہاں کے راجانے بنوائی تھی یہ ویشال نندیل کی مورتی جو کئی سمیں سے ایسے ہی کھڑی ہے موسن کی مات اور سمیں کی مات جھلتے ہوئے ہمپی کے اس پار ہے ویوپکش مندیل اور نندیل جی کا مندیل اور اس پار ہے تنگ بھڑا ندیل اور ہنوان جی کا جرم سان ہمپی میں کئی سو مندیل ہیں پر یہاں کے یہ پرمکھ مندیلوں میں گینے جاتے ہیں اگر آپ پانچ سات مندیل ہی کرنا چاہے تو یہ مندیل ضرور کرنے ہیں ہمپی کے نندی جی کے ویڈیو ختم ہو گئے ہیں لیکن کچھ دوسرے مندیلوں کے ویڈیو بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں جیسے راماپا مندی تیلنگانا کے کیونکہ نندی بھگوان کا ویڈیاس بتانا ہے کہ کیوں وہ بھگوان کو سب سے زیادہ پریئے تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نندی بھگوان شیو کے آنشک آوتار تھے اور بھگوان شیو اور پاروچی انہیں اپنا پتر مانتے تھے وہ مہا دیو کے گھڑ ہیں اور سبی گھڑوں میں پرمکھ ہیں اسی لیے وہ بھگوان کو بہت پریئے ہیں اور کیوں ان کو اپنا واہن بنایا اس کی کتھا آپ کو آکے سناتا ہو یہ جو نندی ہے یہ ویڈیو پکش بندیر کے ہیں شیو پوران کی شطر رودر سہیتہ میں ورنم ہے اس کتھا کا شیلاد دھامک ایک دیشی تھے بڑاوے میں انہیں بھائی ستانے لگا کیونکہ نکتو کے بعد ان کا ونش ختم ہو جائے گا تو پیٹوں کی آگیا پا کر انہوں نے اندر کی تپسیہ کی اور اندر پرکٹ ہوئے لیکن اندر دیوتا نے منع کر دیا کہ میں اندر جی نے وردان مانگنے کو کہا تو ریشی نے کہا مجھے ایسا پتر چاہیے جس کی کبھی متیوں نہ ہو تو اندر دیوتا نے منع کر دیا وہ تو سرف مہا دیو کے ہاتھ میں ہے تو آپ مہا دیو کی تپسیا کریں گے ننڈی جی کے کان میں منع کامنا اسی لئے مانگی جاتی ہے کیونکہ مہا دیو ہمیشہ تپسیا میں لین ہوتے ہیں تو جب وہ تپسیا سے مہا دیو پرسند ہو گئے مہا دیو نے بھی ڈیشی سے وردان مانگنے کے لئے کہا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ مورتیاں کس قوم کے لوگوں نے توڑی ہوں گی وہ کون سی جلن تھی کہ انہوں نے ہمپی کی کئی سو مورتیاں توڑا لی اور انہیں خندر بنا دیا تو مہا دیو نے بھی وردان مانگنے کے لئے کہا تو ریشی نے کہا کہ مجھے آپ جیسا پتہ چاہیے جو آپ کا ہی انش ہو اور جس کی کبھی ملکتیوں نہ ہو مہا دیو نے کہا کہ میں جگت پتہ ہوں لیکن میرا ایک انش آئے گا جس کی آپ پتہ بنیں گے ایک بار ریشی ہمن کر رہے تھے تو اس میں سے ایک بالک اتھ پن ہوا جس کا نام ریشی نے نندی رکھا پانچ سال کی عمر میں ریشی نے ان کو سارے وید اور پران سکھا دیئے جب نندی سات سال کے ہوئے تو ان کے پتہ کے یہاں دو ریشی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پتہ کی آئیو بہت کم ہے وہ ایک سال سے زیادہ نہیں جیے گے یہ سنکر ریشی بیماد پڑ گئے اسی لئے بھگوان سے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہ مانگیں جو آپ کے بھاگیا میں نہیں ہے جبردستی مانگنے سے اگر مل بھی جائے گی تو بھی دکھی ہی ہونا پڑتا ہے تو نندی جی نے پوچھا کہ آپ کو کیا دکھ ہے جو آپ اتنا بیماد پڑ گئے ہیں تو ریشی نے بتایا کہ بیٹا تمہاری الپ آئیو ہے مہا دیو کی تپسیا کرو وہی تمہیں لمبی آئیو دے سکتے ہیں تب ندی کنارے جا کر کٹھوٹ تپسیا کی نندی جی نے اور مہا دیو کو پرسند کر لیا ہر بار کی طرح پرسند ہو کر مہا دیو نے نندی جی سے وردان مانگنے کے لئے کہا لیکن اپنی الپ آئیو کو لمبا کرنے کی جگہ بھگوان سے انہوں نے مانگا کہ بھگوان میں ہمیشہ آپ کے پاس لمبی عمر کی کامنا تو راکشے سی اگون ہے امر ہونے کا وردان چھوڑ کر مہا دیو کا سانیدیا پرابت کرنے کا وردان مانگنے والے پرم شیو بھکت کو مہا دیو نے گلے سے لگا لیا ان کا ابھیشے کر کر ویدی ویدان سے انہیں اپنے گھنوں کا ادھیاکش بنایا اور پارواتی جی نے انہیں پتر سوکار کیا اور وردان دیا کہ جو بھی ان کے کان میں بولے گا اس کی منو کامنا پورنا ہو جائے گی ساؤت کے مندی ہندی میں دیکھنے کے لیے اور ایک ہزار مندیوں کے درشن کرنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل روز ایک مندی کے درشن اور بیل آئیکن دباؤ